اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتطم من لسانی یفقہ قولی ریاض صالحین دوسرا حصہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی فضیلت نماز جمعہ کی وجوب اس کے لئے غسل کرنے خوشبو لگانے جلدی جانے جمعہ کے دن دعا کرنے اور اس میں دروت پڑھنے اس میں قبولیت دعا کی گھڑی کا اور جمعہ کے بعد کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلا پاؤ سورة جمعہ آیت نمبر دس کا ترجمہ فائدہ آیت میں نماز جمعہ سے فراغت کے بعد اپنی حاجات کے لئے اور تجارت و کاروبار کے لئے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے زمین میں پھیل جانے کا حکم دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ جمعہ کے دن تم اپنے کاروبار بند رکھو بلکہ نماز جمعہ سے پہلے اور اس کے بعد دنیاوی معاملات اور کاروبار میں حصہ لینے کی اجازت و صراحت فرما کر واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف نماز اور خدبے کے وقت کاروبار بند رکھو سارا دن چھٹی کرنا ضروری نہیں ہے اب احادیث ملاحظہ ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج دلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں ان کو نکالا گیا مسلم شریف فائدہ اس میں جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان ہے اس کے علاوہ اس میں بڑے بڑے کام انجام پائے اس سے بھی ان کی فضیلت کا پہلو نظر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور کان لگا کر خدبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے بیچ کی مدت اور تین دن کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے ایک بیکار کام کیا مسلم شریف فائدہ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب سنت کے مطابق وضو کرنا ہے یعنی اس میں پانی زیادہ خرچ نہ ہو ہر آزا کو زیادہ سے زیادہ تین بار دھوئے پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے اور کوئی جگہ سوکھی نہ رہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے دوسرا دس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک نیکی کا عجر کم سے کم دس گناہ ہے گناہ سے چھوٹے گناہ مراد ہیں ورنہ بڑے گناہ خالص توبہ کے بنا اور بندوں کے حقوں سے متعلق گناہ ان کی نوارن کے بنا معاف نہیں ہوں گے تیسرا خدبے کی خاموشی اور دھیان سے سننا چاہیے تنکو اور کنکریوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول نہ ہونا چاہیے یہ ایک بیکار کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ خدبہ کے آداب کے خلاف ہونے کے سبب سراسر گناہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رباعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جبکہ بڑے گناہوں سے بچا جائے مسلم شریف فائدہ اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ حدیث میں بیان کردہ اچھے آمال گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں لیکن اس وقت جب انسان بڑے گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے جسے یہ معلوم ہوا کہ معاف ہونے والے گناہ چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ نماز روزوں سے معاف نہیں ہوں گے ان کے لئے خالص توبہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ حمہ بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقا موسیقا موسیقا